موسلح افواج گزرے کئی برسوں کی طرح روان سال بھی دہشتگردی کے خلاف مارکہ آرہا رہی دفاع تذیعہ کاروں کے خیال میں ملکی دفاع کے حوالے سے سوچ میں تبدیلی واقعہ ہوئی ہے دو ہزار تیرہ میں جو میجر چینج ہے وہ تو ایک تو سوچ میں ہے اور وہ سوچ میں جو تبدیلی ہے وہ حکومت کی تمدیلی کی وجہ سے تھی حکومت جب تبدیل ہوئی تو انہوں نے کہا ٹاکس کی بات کی تو فورج نے ان کا ساتھ دیا لیفٹین جنرل ریٹائیڈ آگا عمر فاروق سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ملکوں کے مابین لڑائیاں ہتھیاروں کی بجائے اقتصادی میدان میں لڑی جائیں گی ایڈیولوجیکل سے زیادہ ٹریڈ ایکنومک وارٹر اور فوڈ یہ وہ اسپیکٹرم ہے وارفیر کا جس میں نہ صرف عام آدمی کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے ملکی دفاع میں مضبوط فضائیہ ریٹ کی ہڈی کی طرح ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں سے فضائیہ مضبوط تر ہوئی ہے ہمارے پاس ایک انڈیجنس جہاز ہونا چاہیے تھا جو کہ ہمیں خودتفالت دے نمبر ایک اور نمبر دو آئندہ سے اس کے پر بین اور سینکشنز ہاں لگ سکیں وزیراعظم نواز شریف نے پاک بحریہ کی پاسنگ اوٹ پریٹ سے خطاب میں نئے وار ہیڈز کی روان سال بحریہ میں شمولیت کو اہم قرار دیا آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے عوضہ سنبھالتے ہی مغربی اور مشرقی سرحدوں کا دورہ کر کے واضح کر دیا کہ دہشتگردی ہو یا روایتی جنگ وطن کے رکھوالے ہر چیلنج سے نمڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں کیمرمین عویس قاضی کے ساتھ تاہر آٹھور سما اسلام آباد